میں آپ کو کیا بتاؤں فرید صاحب اتنی مشکل زندگی ہے ایک پولیس آفیسر کی آپ کو کوئی ایکسپلین نہیں کر سکتے وہ کیا جو وہ ایک شیر ہے زندگی جبر مسلسل کی طرح کاتی ہے جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں مجھے یقین ہے کہ یہ شیر کسی ایسے چھو نے لکھا ہوا ہے کیا آپ بات کر رہے ہیں صندوق صاحب یہ شیر ساغر صندوق صاحب کا ہے جی ہوئی کہا لکھ لینے ہمیں کیا سینے ایسے چھو تھا شیر ہی اے جیڑے ساغر صدیقی صاحب نے پاٹی تھانے کو تین چار ور یا ایسے چھو لگے جی کچھ خدا کا خوف کریں شائر آدمی تھے فقیر صفت انسان تھے لہو ایگا لکھ لینہ فقیر صفت ہوندہ ہی پول سالہ جی واقعی پول سالہ فقیریم دا چوری کسے دی ہوئی کیتی کسے نے پول سالہ نے دونالا ہونڈیا ہے او بھائی میرے آپ تنخواہ اسی بات کی لیتے ہیں اور بھی لکھا لوگ لیندلی مگر زندگی یا جھیرن صرف پولیس والے کی ہوتی ہے زندگی جا چھوڑ دے پیچھا میرا ô ذلفی چاؤ لہا یا بھائی چھا لہا یا آخر میں انسان ہوں پتھر تو نہیں زندگی جا چھوڑ دے پیچھا میرا اللہ خیر کرے آج کچھ زیادہ ہی دکھی ہیں آپ لوگ بتائیں آپ کو فرید صاحب معاشرہ اس قدر بگڑ چکا ہے آپ دیکھیں کہ ہر چیز کی چوری شروع ہو گئی ہوئی ہے اچھا پہلے سنتے تھے کہ کوئی لوہا شوہا چوری کر لیتے تھے نشائی یہ گٹروں کے ڈھکن چوری کر لیے یا یہ سرکاری پارکوں کے اندر جو جنگلے شنگلے لگے ہوئے ہیں یہ اتار کے لے جاتے تھے اب تو بجلی چوری گیس چوری گیس کے میٹر چوری ٹرانس فارمر چوری تار چوری ریلوے کے ٹریک کتنے کتنے بڑے ٹوٹے اتار کے لے جاتے ہیں اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا وہ تے ریلگڑی خود ریور نداس دیئے تو بھئی آپ لوگ روکے نا کیوں نہیں روکتے سرکاری چوری کو بڑا سخت ایکشن شروع کر دی ہے سارے چور پکڑ دی ہیں میرے لاکھے میں تو جتنا بھی سرکاری مال چوری ہو رہا ہے میں نے اپنے عملے کو کہہ دیا کہ چور کو چھوڑنا نہیں بس چھوڑنا نہیں چھوڑنا نہیں چھوڑنا نہیں چھوڑا اور ذلفی ذلفی بیٹے جی سار ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کتنے بندے چوری کر کے لائے بیٹے ذلفی اندراؤ بیٹے اوہی بھو بار کوئی کڑکی تے نہیں لا گیا ذلفی نہیں اندراؤنے لیا جی ساپ بیٹے والا مارنے کتھے چلا جاننا ہے ٹلےیا پیراں تے تیرے موٹا دا پا رہے ہاتھ تے تیرے بندوگ دا پا رہے سر تے ٹوپی دا پا رہے بیٹے تو کل تو کچھا پا گیا ہے اگر تھانے